اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ صحیح جنل جلد آپ کے خیزن حضر مارا یوٹیوب اور فیس پر چنل یہ ہے پاکستان دیکھا ہے لاکھوں کروڑوں دلدو سلام حسن محمد صفحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر جیسے میں آپ کے ساتھ بھی یہ وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو دیفنیلی اس وقت بارش بڑی سپیر سے ہے اور صرف ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت گندم کی جو فصل ہے وہ پک کے پلکل تیار کھڑی ہے اور یہ بارش اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو فرماتے ہیں دوسرے پاریک اندر کے ہم آپ کو عزماتے ہیں مال سے جان سے اولاد سے رزق سے تو اس پہ سبر کرنے والوں کو بشارت دے دو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو ہر کوئی اس پہ سبر شکر کر رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے بھی ثابت قدر میں رہیں گے مگر کیونکہ ذمہ دار کرانے سے میرا تعلق ہے تو دیفنیلی کوئی اتسان کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس بارش کو رحمت ہی رکھے کوئی ایسا نہ بندی کہ کوئی کل کوئی فاقہ ہی نہ آجی کیونکہ آٹا ویسے بھی ملک کے اندر شاہد ہے اس دفعہ اور یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں تو برکر بھی کچھ سیاسی مال نے آپ کے ساتھ دیسکیشن کرنی ہے سیاسی دیسکیشن میں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے بقاعدہ طور کے اوپر آج سپریم کورا پاکستان کو بڑا آرڈر دے سکتی ہے کیونکہ سپریم کورا پاکستان کو کوٹ رپورٹر یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں مطمئن کر سکی نہیں مطمئن کر سکی تینوں جرنل مطمئن نہیں کر سکے چیف ڈیسرس عمرتہ بندی آج سب کو کہ جی وہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ رات کے خواجہ صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی ایک ملاقات ہوئی ہے مگر اس بریفنگ کا آج اصل پتہ چلے گا کیونکہ آج کال کی دینڈ لائن تھی اور سیکرٹری لیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ دی سیکرٹری خزانہ نے رپورٹ دی لیکشن کمیشن نے بقاعدہ طور پر یہ بات کہی ہے کہ اگر آٹھ اکتوبر سے پہلے انتہابات ہوئے تو ہم کروائیں نہیں سکتے اننارکی پھیل جائے گی ہم اس چیزوں سنبھال نہیں سکیں گے ہمارا مقصد لیکشن کرانا ہمارا مقصد ہے کہ شفاف لیکشن کرانا ہمیں فنڈ مل بھی جائے مصدرہ کونی میں سیکرٹی مل بھی جائے مصدرہ کونی اس کا مطلب ہے لیکشن کمیشن کو ابھی پورا طریقے سے تیار کر لیا گیا کہ آپ نے ڈٹ جانا ہے اور بلکل پیچھے نہیں اٹنا اگلی بات ہم کس کا مطلب ہے ان کو پوری یہ کوئی اور یہ بات بھی کہی جاری ہے یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جیسے ہی سیکرٹری خزانہ گورنر سٹیٹ پینک اور سیکرٹری دفاع گیا ہے ان کو بقیدہ طور پر پوش کیا گیا ہے ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو ہم آپ کے پیچھے ہیں یعنی کہ ہر اینگل کو دکھا گیا ہے کہ اگر ہم وہاں پر اس جس کو ڈنائک کرتے ہیں تو اگر اسے دالتے کے رسپانڈ دیں گی اس جس کے پر بھی بڑی تفصیلی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے سب کچھ کیا مگرہ سپریم پورجی اپنا بھی دیفنیلی موقع رکھے گی اور آج کچھ بڑا ہونے کی بھی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ میں لازمی شیط ہوں گا اس سے پہلے اگر آڈیو میڈیو کی بات کیجئے تو میں نے اپنے صبح کے جو سہری کے وقت کا ولاق تھا اس میں سب کچھ آپ کو بتا دیا تھا ادھر جو جو جوے لطیف صاحب ہے وہ تو نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو نواز شریف ہے اور ہے ہی دوری وہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کے بغیر انتہابات ہوئے تو خونی لکی کھینچ دی جائے گی خونی لکی کھینچ دی جائے گی بقاعدہ طور کے اوپر دھمکی دیتے وہ نظر آیا جوے لطیف صاحب دوزار آٹھ دوزار دو دوزار اٹھارہ میں ہماری لیڈرشپ کو پیچھ رہا کے بھئی آپ کی لیڈرشپ انہیں اپنی کچھ ایسے اقدامات تھے جن کی ویسے وہ الیکشن میں نینا آگے آسکے کسی جگہ کرپشن دی تو کسی جگہ کسی بڑے گار کو آنکھیں دکھانے کا معاملہ تھا کیونکہ لے کے وہ آپ کو آتے ہیں اور جب آپ آتے ہیں تو پھر ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں یہ معاملہ ہے ادھر جی بلاول بھٹو نے بغیدہ طور پر ان کیا پچھا کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے تمام اتحادی تمام اتحادی اس وقت بلاول بھٹو کے ساتھ ہے اس بات پر کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرہ کرنے جی کیونکہ ان کو بڑے تکڑے قسم کی دعا دے دی گئی ہے کہ آپ مت کریں ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور زرداری صاحب پہلے یہ بات کیا چکے ہیں کہ کیوں جی کیا سین کا ڈومیسل والا وزیرادم نہیں بان سکتا تو پھر جی سے بھی شیق رشید صاحب نے کہا کیوں جی تو معاملہ لگتا ہے یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں مگر مولانا فضل عمان صاحب کا آپ دیکھیں وہی خواب کہ میں صدر بانجیوں میرے نام کے ساتھ انہوں نے کہا تو پھر کل مزاق جو اتحادیوں کا یہ کیوں ہے نا نشست ہوئی ہے تین چار گئنٹس ایدہ اس میں کوئی پیش رکھ بھی بس یہی بات کہی ہے کہ جی میں تو عمران خان کو سیاسی مانتے ہی نہیں انسان بھئی سیاسی انسان آپ ہیں مولوی کا سیاست میں کیا کام مولوی کا کام تو ہے ترابیاں پڑھائیں نمال پڑھائیں دینی درست دے اس سیاست کر رہے ہیں مگر اگر اول 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 بات کی جائے تو مسئلہ الیکشنی مسئلہ سب سے بڑا عمران خان ہے اور دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ کس طرح نوازشید کو پاکستان لے کے نوازشید صاحب نے یہ کرپشن کی گاجریں کھائیں ہیں تو پھر پھکی تو وہ شیخ خطال بات ہے ملنی تو ہے آپ کا سمجھت ہے لازمی کو نفیشید کیجئے بلاغ یوٹیپ سندر سب کنچان کو لائک سبسکرائب اپنے دوسرے سکت کر جئے نیکس بڑی تکریف ہوسکی جا دے اللہ کا حمیرہ سوٹ اسلام